السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 خیال السلام نا حول منا خیال السلام نا حول منا قواته اللہ خیال السلام نا حول منا قواته اللہ باللہ نا حول منا قواته اللہ باللہ اللہ اکبر 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 بچوں کھچ لیا جائے دا سارا ہی جڑانا زور اور طاقت سے ہے ان کیا جب یہ مسکینہ دا اکھا دین میں ترلے منتا کر دا ہے کسی نے کو مننا من لے پائی برنائے تھے کوئی زور دور دا سی اس سرسلے جڑی گرل زین چوٹے بٹھونی ہوئے صرف اس گرل دے بارے جنی پورے دین میں سمجھے کیونکہ اکثر تسی بیکھیا کوئی ایک قیاد پھالنگ دا کوئی ایک حدیث پھالنگ دا ساری گلان ہو دے گرل زین چوٹے بارے جنی پھالنگ دا ایک گلانوں سمجھن دا طریقہ نہیں اے سارا فطور جلا پہ آنا فرکٹے ہیں تگروئے سے توہاں پہ دین سارے نو نہیں کٹھا کر دے تیئی سار سے حضور نے کی فرمایا لوگاں سونے لے آپ حضور نے آکھا جنی اللہ اللہ کیا جننج داخل ہو ساری عمر جنہوں نے یہ پر لے پہ حضور نے فرمایا اور جو فرمایا نو کوئی نہیں پہ تیئی سار سے اور کچھ نہیں آکھا یہ نہیں قرآن کی لکھا جنہوں نے اللہ اللہ کیا لیا جنہت سے یہ ہوئی حضور نے حدیث فرمایا اور کچھ نہیں فرمایا ایک تفریق جڑی اللہ دے کلام اللہ دے رسول دے کلام ٹکڑے کر رہا ایک پرچون دی دکان سمجھو جاؤ سعودہ آخری دنے قدی پلے بنو باقین پچھے سٹھو ایس نے پورا دین برباد کرتا ایک تو اڈان پڑھا دا حال نہیں عالمہ تک لیے سے تو مت مریب ہو سارا نہیں پڑھ دے بے حضور نے سارا کچھ کی کیا ایک قدہ ٹکڑا ایتنا ملہ دے ایتنا ملہ کے لے کے تو رہے پھر اوہ اس مراسی دی طرح ہو گیا صحیح پوچھو دے پیرا نماز نہیں سی پڑھ رہا لوگاں نے آکھا تو نماز نہیں پڑھتا انہوں نے آکھا قرآن چاہوں لا تقرب السلام نماز دے نڑی نہ جاؤ انہوں نے آکھا پہی ہو دے اگی بھی ہے وہ آنتم سکار کہ جہاں شراب حرام نہیں سی اوہ دوں پہ ہوشی لوگ پڑھ لیں انہوں نے سی وچے گاڑاں کٹی جنرے سے اللہ نے آکھا جہاں جہاں حرام نہیں ہوئی کہ کم از کم اینہ وقتانی کو حیاء کریا کرو نرشہ جی حال جنبات نہ پڑھو جاتا پہ پتا نہ لگے بھی زبان ہو وہ آندھا یار سارے قرآن سے تیرے پہ انہوں نے عمل کیتا ہونا کہ میں کر لیا کہاں تو کرتا پہ اے ہار اس امت نے اور انہوں نے مولویوں نے قرآن نہ رسول اللہ نے کیتا کہ جہاں جی چاہوں دا ایک کر دی حدیث پڑھی اے اپنے دلان سے لکھ لاؤکر تیس پارے جتک قرآن دینیاں پڑھنے کسے عددہ کوئی معنی نہیں کرنا وہ اے میں کر لوں کدر دا کدر رہ جاؤ گے تیس پارے دس ان کے بیدے نال ہو رہا رسول کی کیا جیڑی اسی گل بناؤنڈے ہیں اے باقی قرآن نہ میڑ کھانٹی اے پرزا اس مچین سیٹ ہوندہ قرآن پاکا پھر کھول دو گا نوروں میں بین ہیں بالکل واضح کتاب ہے کہ جیڑی گل تو کرنا ہے چھوٹ اے تموکھا وہاں گلنوں گاڑنا رسول اللہ دی گل دی تشریف کرنی ہے تئی سال دا عبدا پڑنا کہ آپ نے کی کچھ کیا پھر پتا لگو گا جیڑی لائلہ جنج کردہ پھر کسے عورت کے بہتان چھوٹھا لاؤنا چاڑی سال دی عباس دائے ہو جانگی رسول نے بھی کیا جیسے رسول نے کہا اللہ اللہ دائے درجہ ہونے کہا مانا زنا کرنا چھتی گنا زیادہ سود دا ایک برم کھانا تو وہ رسول اللہ دی گلانوں بھند دا پھرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا کوئی من نہیں دی کوئی نام نہیں اے کلیہ جنہوں یاد رکھو دین اسلام نوزا انشاءاللہ پورے دے پورے سامنے رکھنا رسول کریم علیہ السلام دی ساری تعلیم دوں رکھنا پھر دیکھو گے انشاءاللہ ہر پرزا ایک دوسری ایک مشین ہے جیسے کوئی خلل نہیں کوئی خراب بھی نہیں لوگاں آفت ورپائیں ان اگر اے مانا آئے ساعت دا کہ لا اقرابت جو کردہ انہوں کرنے اسے قرآن چاہتے ہیں چور اور چور نہیں جا ہتھوٹ جو پچھنا پچھوکا لا ایک گل کر یہ اب جو مرضی کو کردہ بھی رہے تمہا ہتھوٹن دے حکم کے اندینب ہیں تو کیا کیا ہو قرآن دے اندر کہ زانی مردر اور اتنوں سو سو کوڑے مارو اور تو انہوں ذرہ ترسنی آماتے اے لفظ آپ نے کہتے کہ ترسنی کھانا میر تو زیادہ میر بان کھونیا مگر یہ جو ظالم دیڑے نے انختم کر ورنہ سوسائیٹی گل جو گی سارے جسم زیر سرات وَلَا تَعْخُسْتُمْ بِهِمَا رَافَتًا جیسے کوڑے مارنے کوئی میر باننا بنے ہو انہوں مار پہلی فرماد نہیں میرے تو بڑے رحم دے تسی سزاد ایسے قرآن پاک نے چون ہے کہتا کہ جلے لوگ اسلام لے آنے مشرقین عرب اے صرف اگر شرک چھٹنا اینے دے مسلمانین اے نمان تو بڑا اے تبو واقام الصلاة وہاں تک و آتا وہ زکاطہ فخوانوں پہت اسنا نماز بکہ تھی نہ پڑھ اور زکاط دیں اسلامی بہتر مانلوں پھر توب اٹھینی پڑھا ارے یہ ہے جو دے پڑھوں حضرت ابو بکر عزینا اپنے زمانے جو دے زکاط تو لوگ بے گئے نا کہ نماز بھی پڑھ نہیں ہیں کلمہ بھی پڑھنا تھا زکاط نہیں ہونے سے اسلامی حکومت نوی دیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہنا دے خلاف جہاں چلو پھوک جاں ماردے نصارم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مندے رسول اللہ نے مندے کلمہ پردے اے ہو قرآن بھی آج پر دی حضرت عمر کردے کہ صورت توبہ جاتاں اترین اور مشرکانوں رب نے کیا کیا کہ صرف شرک تو توبہ کر دیا ہوں سی تو انہوں مسلمان نہیں مننا نماز بھی ادا کرنی پینی ہے تو ذکاہ ذکاہ نال کیس کہ جنہیں نمازر ذکات پر کیتا میں خدا دی قسمانوں نے جنگ کروں گا جاتا کہ رسی بھی جڑی نہ گھوٹا بن دی اوپلی انہیں کہنا ذکات نہیں جنہیں میں نہیں چھتا اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماؤں دے باچ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولتا بہت جو اللہ نے ابو بکر نے دین دی سمجھ دی سانوں نے انہوں نے کمال ہے کہ دینوں لوگ میری زندگی کی ٹکڑے کریں اس تو جو سارا قرآن پڑھی دا سختیاں نہیں پڑھے وہ دے اندر حضور دے صدامہ دے کساس دے حکمہ کے جنہیں قتل چیتا انہوں قتل کر دے ورہا کن پھل کساس حیات بدلہ لینچی زندگی ہے دے خون کرنے دا خون بہا دے ہوگے ساری دنیا آرام نہ ساؤں گی دے قاتلانوں معافیاں دے ہوگے سب دا جینا حرام ہو یہ اس قرآن سے اوڈ یہ زیادہ اگر امانہ ایک ہوگے لا اقراف ہے کسے انہوں کہنا ہی کچھ نہیں اے سارا قرآن چھوٹھا ہو جو تلوار پڑھی اتھوڑنڈے ہیں زانیاں کوڑے مرنڈے ہیں زنا کرنے آرام دے خلا اے حضر حکم دے نا وہ دنانا سختی کوئی نہیں دی چھوٹ بول قرآن پاک نظیاتی کر دیا اے خطبے پھیلونے ہیں پوری دنیا تجنے ہیں کہ لا اقراف دین کوئی نہ برتے خضادی کتاب ہے کوئی معنی نہیں خضادی کتاب حضورت نہ پڑھی یا کساس نہ پڑھی کفار ہے نہ پڑھی کہ دینا گناہ کی تائنہ کفار دو مینے جڑے اور روزے رکھے غلام آزاد کرے اور سارے جو سختی ہیں سختی اس کتاب دے متھے لاؤں دے جیدی کچھ نہیں آنے دی کسے قطن نہیں اللہ دی کتاب دے بوتانا افترائے اور اللہ دی کتاب نہ تھٹھا ہونے رہے گی گل بھی پھر کی گل ہے اللہ اقراف ہے قرآن پاک بس سارے دنیا دے لوگانے مشکوب کر دیتا وہ انسان دی آزادی تقدیر دا بانا بنا لیا بے بندے دے وست کری ایم امبر چاہنا بے جننا دین دا ستیانا اس کتاب مسئلے نے کسے شاید آنے اید دا لوگانے آتر تیار پڑھایا بے بندہ یار کی کرے وہ دی کسمتے گناہ لے ایڈی وڈی تومت خضا تھے اور دے رسول تھے بے یہ کتاب مانکیوں خضا نے اتاری بے جو کچھ کسے نے کرنا ہے کادی نہیں سمجھاؤں دا بے آکا ہم دیڑے برے چھڑ جو برے سے تو وہ دی کسمتے لگے انہیں کرنے تو انہوں مرحمت کرنا ہے زہنم آنا تے لانت ہے جہنم آنا تیرا کوئی ایک مو ہے گا خدا توبہ توبہ میں اے نا بے ایمانا تیر پھوانا بے ایک پاسے توانا ہے کام کرنا ہے کادی لانت کرنا ہوں دا توں آپ ہے یہ نا لوگانے کہا دے توبہ 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 سبحان اللہ الملک الخضر پاک یہ نا لوگانے کہہ رو کر سکتا کہ آپ پہ بندیاں کو کام کرائے مڑکے انہوں برا پرا کے اندیا بے ایک کل توبہ دے کیوں کتاب بہت آ رہی ہیں کیوں نبی اور رسول خدا نے پیچھنے تبلیغ دا کی جواز ہے پھر کیوں تبلیغ کرنے جنہیں جدھے رو جانا جانا ہی کالا سمجھوں دے جو دوزخی ہوں نے دوزخنوں جانا جنتیوں نے اپے جنتی بن جنا یعنی پورے دینوں نے بامنا اور آنڈی کو مسئلہ کافی توسی کہہ دے بندے دے اس تیار کوشنی ساب اللہ آپ کا برباد اے عدال پہاں ساری برخواست کرنی ہیں پہنڈی ہیں کہ کالی پوریس یار توسی بنائی ہو انہیں قتل کرتا دنا کرتا توسی کہہ دے دوڑے ہوگا جو میں نو ہتھکڑیاں لاؤں جیل پہ جو پھانچنیاں دے یعنی سارا جہاندہ نظام بردباد کرنے دا ہے طریقہ نہ اخلاق نہ میری کوئی شہر آجن توسی نے کسی نے بری شہر آکھو تو برا کر رہا نہ برای ہویا نہ کوئی چنگہ آئے سب ربی تشمو رہے ہیں اس تو سب چنگہ چنگہ کوش مارا رہے ہیں اتنا گندہ اور غلط تقریدہ اور یہ بھی قرآن پہ کر لیں گے یاللہ جڑا ہو آپ آنڈا اور میں حیران ہے اکیڑے دے امام اور آرام ساڑھے دور سے بھی میں انہوں نے بھی ممران سے تعریف کے ہوا اے جنہی حل ہوئی وہ سورہ تکویر چاہے اور سورہ حل انسان چاہے حلات آل انسان چاہے اے پڑھ لے امریکان سے بعد ہے ککھ پڑھ لے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرموزا فائنا تذہبون سورہ تکویر دے آخر دے اوہ کافروں اور بے ایمانوں تسی کدھر نو جاندے جتو صحیح دین آئیتوں نے سمجھا فائنا تذہبون تسی کدھر نو جا رہے اے دس دیکھنی بھی بندے آپ داندے تدے تو آخر آپ کدھر نو جاندے دے آپ انہوں کھڑتا کھڑتا کہ کیوں کہیں ڈاؤن فائنا تذہبون اور جتو آئینا تو انہوں سمجھایا کیوں نہیں اکل کردے کدھر جا رہے ہو انہوائی اللہ ذکر اللہ عالمین اے قرآن ساری دنیاں دے لوگاں لی یاد دہانی ہیں نصیت ہے یہ تد میں اتا رہا کے بندے بندو یہ تو انہوں میں نوٹس پہ جا ستیانو جگایا ہے ہوش کرو مگر اس قرآن تو فائدہ ہوئی اٹھاؤنگے صرف ہوئے جن تو نفع حاصل کرنگے جنہ دائے رات دا بسرد رات پہ چلنا جنہ شاک ہوگو نا نفع جنہ ہو رہا ہے بیکاری ہو نہیں کتا پئی ہے پئی رہا لیمان شاہ من کم ہنی استقین جنہ چونگے کے سرد رات پہ چلنا یقیناً قرآن شریف علی رسطہ کھول دی اگے جنہ چکڑا انہوں نے یعنی ماندے یعنی ایک موقع تھے یعنی ایک موقع تھے اللہ تعالیٰ دی زبانوں دو گرنہ کر رہو دے جنہیں دو آن پس چکڑا ہے بیٹے بٹھے یا درسان دے جا کے شیوخ نو پوچھنے دین تباہ کر رہتا کافرانوں ایک گر سمجھاتی بما تشاؤنا اللہ انشاءاللہ رب العالم تسی کی چونہ جتک ربنا چاہوے پہلے آکھا جڑا چاہوے سدھے رسطہ چلنا قرآن چود لی حدیت 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 ناری کر تسی چاہ سکتے جتک اللہ نہ چاہے لوگ آنجے یار جیدو اللہ نے آپ ہی گلم کھاتی میں جے تسی چاہوگے حدیت ملوگی مگر تسی چاہ نہیں سکتے جتک میں نہ چاہو پھر گلتے پھر مڑکے اللہ دی ہوئی نبی چاہیا جہلی اوسف چارہ لے صدہ را پھا لیا دجری نہیں چاہیا وہ براد ہوگا وما تشاہونا اللہ انشاءاللہ ربنا کہ جڑا صدے رسطہ چلنا چاہوگا ادھے قرآن کرتا ہے مگر چاہ نہیں تسی سکتے جتک اللہ نہ چاہیки دی۔ اہو اcharger کہ تسی آنکھوں کے پھئی کافنا چاران کرリ پھر براک پھلا کے نو کی کرن يا فرجو در رب نہیں چاہوگا یعنی اسے موقع تے رب نے آپ یوں نے جواب سکھاتا با کی تو سانگوانا سدھے رات چلو نہیں تو چوندہ ہی نہیں سی سدھے رات چلی اے تشریحان پڑھنی ہی آنجھے ککھنی بنی آنجھے مولانا سناؤ اللہ تو ہی تو رہے سارے گرنور جائی ہوں دے وچھے مولانا مہودی وچھے سلائی ٹیچ در پہ تباہی بربادی حالانکہ یہ غلط ہے قرآن نے کافران دی کہی سورہ نحلس کہی ہے سورہ اللہ نامت کہی ہے وہ آنجھے سی جے اللہ ناچاؤں دے ساڑے وڈے کیوں بس تاؤں نہیں پوجہ کر اللہ نے چاہا تو پوجہ کر کہ جے رب بھی آنجھا ہے تو واقعی تسی جو میں چاؤں نہ کر رہے تو پھر وہ سچے ہی ہوئے کہ جے اللہ ناچاؤں دے ساڑے وڈے نام پوجہ کر رہے بس تاؤں نہیں چاہا تو پوجہ کی یعنی انہ ہم سچا کر رہے بھاقی ہے رب آنجھ آؤ رب نے نہیں چاہے قرآن شریف دی غلط تشریف توبہ توب میں تو غلقی یہ سارا قرآن پڑھو مردوں لے آخر تک کچھ پلے پلے نہیں چاہے دے چون پہ دینہ نے وہ غلط کر لی یہاں بے کسے عالم نوں بولن دی گنجیش ہی نہیں چھڑی پہ توں کہا دے واس کرنا اللہ کیا نہیں دے کئی بچے جڑے پڑھے لکھو ہوشنا بے گئے ہونے ہیں بے واقعی یا غلطی نہیں اور میرے سامنے کال میں دینوں جو میں سمجھایا وہ ساکھیا ویس آل میں واض کیتے ہیں جو میں پڑھائے تو ویس آل میں درسان جو رہے ہیں بڑے بڑے عالمہ کو میں نے رب دی قسم سائد دی یہ ہوئی تشریف ہون دی آج پتہ لگا یہ تھے گھلی ہو بلکل اٹھ پاسے آج پھر دے رہا ہے ایک پاسے آنڈا جڑا سدھے راتے چلنا چاہے چل سکتا نہیں چلنا چاہے دوزی مرضی دجے پاسے آنڈا جنہا 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 میں نے چاہاں تسی نہیں چاہے یہ نہیں اللہ کہہ سکتا یہ تو اس کافر دے مو چاہاں آپ دلیل دین وڑی کہلے پھوکوں کہہ دے پھر تو نہیں چاہاں میں کیا نہ چاہوں اللہ جی کلام تناقض نہیں ٹکران نہیں قدید نہیں ہو سکتا بھئی درہور کل کرے درہور کل کرے خدا دا کلام نہ چھوٹھی گئے اورے قرآن ایڈا موزہ ایڈا آڈا کلام ہے دیکھ سخص قرآن مجید پڑھ رہا سی وہ دے کوڑے ایک بددو بیٹھا تھا کوئی عالم فاضل نہیں سی مگر عربی جانتا قرآن پاک پڑھ جانا آیا کہ چور اور چور نہیں جات کر دیو اگے پڑھا کہ اللہ بڑا ہی بخشنہار غرتی کھا گیا کہ اللہ بڑا غفور رہے پچھے آس بدوی نے کہہ دا کلام ہے کہہ انگا قرآن شیف پڑھ رہا انہیں اکھا اللہ دا کلام نہیں ہو سکتا ایڈا جی گل ہو سکتا ادھا ہتھ وڑھا حکم دے زیادہ اللہ بڑا غفور رہی میں ایک عزی غفور رہی میں ملتے سزا رہی ہے ادھا ہتھ وڑھا جانتا ہے بے جوڑ گر اے وکان اللہ غفور رہیمہ کوئی نہیں اے اللہ دا کلام نہیں ہو سکتا حافظ ان ہوش آگئی انہیں آکیا وکان اللہ عزیزا حکیمہ انہیں آکیا ہون گلٹی بلکو ٹھیک ہے انہیں آکیا جڑا میں حکم دے رہا ہے کوئی آکے کون آتھ وڑھا فرمایا ہے اوہ بڑھا جڑا جڑا جہان اللہ مالک عزیز غالب حکم دے رہا ہے کہ کیوں دے رہا ہے حکیم دانا ہے و جاندہ ہے ایک دے چبردے ہیں ہاتھ سارے لوگ بوے کھلے رکھے ساؤن گیا رانمہ دنیا ٹھیک حکمت پر ہے بدوی نے آکیا بلکو ہون گل بنی گیا جڑ گئی گل اے موتنیاں دی لڑی مگر بدکسمتی ہے بھر قرآن شریف سمجھن گراؤں دے نہیں ٹکڑے بنائے ہوئے حدیثان دے ٹکڑے کیتے ہیں گروہ بنائے کام خراب ہے تو جدو ان توہرے سامنے قرآن مجید سختیاں پر ہے سزامہ دے حکم دے رہے ہیں خون باؤن دے حکم دے رہے ہیں جنگہ دے دے ایک کتنا کہہ سکتا دی ان سختی کو سختیاں دے ہگی ہیں کفارے ہیں حدود تعدیرات اے دا مانے کوئی نہیں ہو سکے ہن صرف دو مانے رہے گئے انا چو ایک ملنہ پہنا ایک کہہ بے دین نو منون چا زبردستی نہیں کوئی مسلمان ہونا چاہوں دا دھووے نہیں ہونا چاہوے دا دین جو نو داخل کر لی مسلمان بنو لی تلوار نہیں برتی جانے اے بھی مانا ٹھیک ہے اے اگر لیئے لا اقرار پھر دینڈا ہے ٹھیک ہے کہ دا پاک نے اس بارے چاہنوں حکم نہیں یہ تلوار کے سر سے رکھ ہو جاتا کو پڑ کلمہ اے آپ ہی انہیں اپنے کلام جو بار بار کیا بھی میں ایزا نہ حکم ہے نہ ایزا کوئی فیادہ کیونکہ ایمان دل ہے ایزا دل نہ تعلق ہے تلوار دل چاہے وہ دے کلمہ اتار سکتی زبان نہ ہو کہا جو گا تو دلوں نہیں مل سکتا اس تو اس بیکار تن دیتا ہوں اس فضول کم تو رکھتا کوئی کسے انہیں اسلام لی مجبور نہ کرے جو مرضی اسلام لیا ہوئے جو مرضی اس بارے سکتی نہیں کر رہ گیا ہوئے وہ مسلمان ہو کے پھر آکھے میں دین تعمل نہیں کرنا سکتی ہیں سکتی اور مانا پہلا جو دین سکتی کوئی نہیں چوٹ پھر انہوں بندے دا پت بنا کر رکھنا سکتیاں ہونیاں نسارے دی موٹی سمجھ لو بھر کسے انہوں نہیں مجبور کیتا جنزہ وہ فوج پرتی ہوئے اے ہو جی مرضی یہ پرتی ہوئے نہیں مرضی نہ پرتی مگر پرتی ہوئے انہوں تو بعض آکھے میں آئے جوڑے فوج دیکھ کوائے جا زوابت ہے اے نہیں کہنے پریڈ نہیں کرنی فارن نہیں ہونا اے نہیں اے گل نہیں ہونی پھر ڈانگ پھر نہیں ہے پھر ہوتے نا کولٹ مارشل ہونا لا اقراب دین دائے ترجمہ کیتا جائے کہ دین سے داخل کر لی مسلمان بنوڑ لی سکتی نہیں اے ٹھیک اے پورے قرآن نہ مانا جڑ دا مگر جڑا نا کہ جرم کرنے والے لوگ تھے جڑے لوگ نہیں شریعتیں چلنے گے انہوں نے نہیں اسلام کوئی سکتی کر دا وہ مانا بالکل دماغ تو کر دا وہ دین پریا سکتی ہے نا ایسے سے تو ہی عدالت نہ جائے بیٹھے جائے لوگانوں سزامہ جائے دے نہیں دے چھٹی کرو پھر کرن دے دنیا تو کر دے کیوں ایسی غلط تشریف کر دے دے جڑی نہ دنیا دے قانون سے مطابق صحیح نہ دین لا اقراف دین اہمانہ کوئی نہیں کہ دین سکتی ہے نہیں دین جو وارن لی سکتی ہے نہیں کہ کسے نا مسلمان کر لی سکتی نہیں مگر میں اصل ترجمہ جنہوں سمعو اگلا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دین دے منتے مجبور نہیں کی تا تقدیر بالکل چھٹی کر لے پدیشی طور سے اللہ نے کافر مومن بنائے غرب کر لے لا اقراف دین رب دی طرفوں کسے تے زبرزستی نہیں کی یہ نا کافر بناؤتے ہیں مومن اے دنیا دی گل ہی ختم کرو نہ دنیا اسلام سے وارن دی دینا سلام دی دین دیڑا رہا کہ پدیشی لوگ یا کافر ہندے ہی ہم ایک کامرہ بنے نہیں کی اے دلیے یہ اعلان ہویا کہ اللہ دی طرف دین تو انہوں دستا گیا جی دی مرضی پائیں انہوں قبول کرے جی دی مرضی نہ کرے میں انہوں نہ کوئی الزام دے ہوئے کہ رب نے میرے کو زبرزستی گرائیا اے گلٹ اٹھی ہے اے ہندی میں کتاباں کیوں تار دا جنت دوزخ کیوں بہن دا تو آڑے آمار اللہ میں کیوں لکھ دا حساب کتاب کیوں کر دا تو سی آپ ذمہ دار پڑے تھی علامہ اقبال لے کی نظم بھی لکھی ہے اور شیخ اکبر جی کتاب تو فتوہات مکیہ جو لیا کہ ابلیس نے میری چواری طرف مجید انکار کر دیتا سجدہ کر دیتا تو بعد آگیا میری درسی میں سجدہ نہ کر دیتا حرف استقبار اے انکار کرنا میری دلیری سی بھی میں نہ کر دا تیری تقدیر سی بھی میں نہ کر اللہ نے آکھا کہاں تو پتا لگے انکار تو پہلا ہے پتا لگا سی کہ بات کہانگا انکار تو بات تو اللہ نے آکیا ظالم دیا پترا جرم کرن تو بات ہون اٹھے بانے بنونا کر لگیا نہیں تیرے ذہن سی بھی تقدیر کرا رہی تو 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 آ پڑے یہاں تینوں میں کیا ہوئی اب کر دوبارہ ہوئی تو اچھا نہیں کرنا ہون انکار تو بات نہیں خود جسوسی ہوتی اس تو ظالم اپنے شولہ سوزاں کو خود کہتا ہے آزادین انہوں نے تو مجبوری جاناں بنا رہے ہیں کر دے آپ دے کہ میرے نالوں دے اس تو لا اقراف دین تا ماناں بالکل وہ درہ سورہ کہاں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے انہاں دس کے کیا حق دے آپ بات لے بند ہیں انہوں چھڑ دیتا بے جیدی مرضی انہوں حق قبول کرے تیر جنت لے لے جنہی مرضی نا قبول کرے جہنم تیرا جائے اے کہا نہیں سکتا میں انہوں پیداشی رب نے بنایا پیداشی طورت ہے جنہوں کہیں گے فطری جبر جمن ملے لے انہوں اللہ نے کافر بناتا مومن اے دا انکار رب نے کیتا کہ لا اقراف دین ایک کام اللہ نے نہیں کیتا نہ اوزی شان ہے نہ اے وہ کر سکتا ہے انصاف تھی خلاف کہ آپ برے کم کرا کے مر کے سزاویت دے جبری فطر فطری جبر جبر پیداشی مجبوری اے خدا نے نہیں کیتا تقدیر دی طرف کوئی نہیں اور اس پاروں میں اللہ رسول اللہ السلام بھی حدیث دی دلانتے لکھنا رہی ہے کہ جنہوں کوئی شخص مرد دا اللہ دو ٹھک آنے انہوں بخون دا اے صحیح بخاری مسلم آزاد اپنی مرضی نہ کر دے سب کچھ کوئی بہانہ موں سے نہ لیا وے کراب کراؤں دا اے بدماش تو اے بدماش اجڑا کریں گا کردہ خود میں مرضی ابنوں پر نوٹ پھڑا من میرا گناہ پھر بھی کدھی تیری جان چھوٹ جو گی تو اٹھا رب دے موں سے کالک مرضی کہ میں تھی نہیں سی کرنا میرے کو کرا رسول کریم علیہ السلام فرموئے دو ٹھک آنے دکھائے جاندے جنت بھی دو دکھائے جاندے نیک نیک دکھائے جاندے بیار تیری نیکییں پر جنتی مگر برائیاں کردہ دے اے سون لو پر لے کہ انسان اجدہ خود مختارہ دو بنائی بیٹھا رہا جنا تو ایک کے لنگ دا دکھائے جاندہ کہ ہے گا ہو بھی سی تو وہ در نہیں گیا جنا کافر ہے انہوں نے دکھائے جاندہ کہ جنت تیرا ٹھکانا سی مگر تو یہ نہیں لیا تو ایک در ان تیرا گیا دو در ہر ایک لی دو کیوں بنائے جو ایک ہی بنایا سی انہیں کافر مومنی کوئی بناؤ کہ تین نے اچھے جانا دو بنائے اور انسان نے بلکہ چھٹی دیتی ہے بہت موئے نہ تو جدر مرضی جانا چاہے میری طرفوں تیرے تھے کوئی جبر نہیں پیداشی جبر تقدیر والے جبردہ انکارہ کہ لا اقراف دی پیداش دے موقع اللہ نے کسے چھپا نہیں لیا بھی یہ دوستی آرے جنتی کوئی نہیں وَقُلِلْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنُصَافَ الْمُجَوْمِ وَمَنُصَافَ الْيَتْفَرْ یہ سورہ کہ ربزی طرفوں حق کا آگیا جائے انہیں ساتھ چھوٹ نکار کے دستہ انہیں جیڑا چونزہ اپنی مرضی نہ مومن ہو جائے پھر جیڑا چونزہ اپنی مرضی نہ کافر بن جائے رات اسی آپ چوننے مگر انجام سونلو اِنَّا تَدْنَا لِزَّالِمِينَ اِنَّا رَنَا حَا تَوِمْصَرَادِقْوَا جے بڑھوں گے بے ایمان تو ٹھکانا دوزر اوہ دیاں لپنا تو انہوں کے رجلے لنگیاں اوہ تھے منگو گے پانی تو ٹھکانا پی مرو گی تو ٹھک سر ہو گے نیک کام کرو گے ججر میں زائے نہیں کروں دو آزار کھول دیتا اس تو لا اقراف دین دا اصل مانا اور ترجمہ کی ہے کہ انسان دے بارے چے کہنا کہ پیداشی طورت اللہ نے انہوں نیک بات بنایا چھوٹ بہتان ہاں تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی بیلکل چرے کہا صاف ہے نہ تو جنتی یا نہ دوزر اپنے قلم نہ انہوں نے اپنی قسمت کو لکھنی ہیں جنتی بننا تو آپ بننا انہوں نے دوزر اے گلت دین دی جا رہا ورنہ نہ نبی آنے دا کچھ توکیا نہ کتابہ ہوتاں دا کوئی پھر جواز ہے نہ اللہ دا کسی نو اچھا برا کہان دا کوئی سباب بن دا ہے نہ جنت دوزر خدا اگر 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 آپ نے بندے کے پاس سے مجبور کی تھا بڑباد ارہتے مولانا روم رحمت اللہ نے بڑی پیاری انسان مسئلی دیتی ہے بہت جبریو بیمانوں تکدیر دے بہت توانا کتا چنگا کہ کتے نو ماری دا پتھر او پتھر والنی جاندا او اس بندے جاندا مار دیا دنے او جاندا بھی پتھر بے باس دیا ایس خبیصتا کسیور ہے مارے آئینے انسان مسئلی دا انسان خود مختار اے پتھر مار کے مڑکے بانا نہیں بن قناتی رہا فکر اگر 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 قناتی ہیں او اس کتے نو خبر اے پتھر بے باس ہے بچارا اے مردی نہ کر رہا کیا نا جے حزینہ اے ہو یا نا اقراف دین کہ جڑے تھے آئینے اب رب نے سارا حساب کچھ کرایا اور عجیب کر لے اب یہ صرف دین دے بارچ بانے بڑھون گی نماز داکھو یا پھیرے کہ اللہ کہ جدو ہم دی دنیا لیواری صویرے دکانوں کو کھولن پاچ پہنے گے وہ دو نہیں ہاں دے بے رزقوی رب نے تقدیر لکھا ہوگا ملدیو اور آمنا بیدا ہے دنیا وارو لوگ کی ایک قدری تقدیر سے من کر اپنی کوشش نٹ پاچ دین واری پخاند کہ جبری سادہ تواسی کوئی نہیں اے دو رگے لوگ کرنا چاہے بے ایمان دوگ لے کہ دنیا وارو کوشش دین وارو مجبور چھوٹ بول دیا نہ دنیا لو مجبوری ہے نہ دین وارو مجبوری ہے اللہ پاک ورموزا ہے جو بی جو کے ورل ہوگے جو کوشش کروگے تو اٹھے پلے پہوگی وَمَنْ يَعْمَلْمِسْقَالَ ذَرَّةً خیرنجرہ وَمَنْ يَعْمَلْمِسْقَالَ ذَرَّةً شرنجرہ کوئی نہ اکلام بناوے کہ رب نے اے دنیا دے جبردی کرنی جڑی عدالت ناظرین یہ لوگ لا اقراف دین تقدیر دے جبردی کرنی کہ جینا آکشہ اگر رب نے مجبور کیتا رب نے انہوں نے دا موں بند کیتا کہ بہتان نہ لاؤ اللہ نے کسے انہوں کسے دین دے منت سے مجبور نہیں کیتا نہ کافر بنایا تھا نہ محمد بنایا تشریح جبردی کرنی کہ شریعت سختی کوئی نہیں شریعت پر ہی سختی ہیں اینیاں سزانہ ہیں انہیں کفار ہیں انہیں کے ساتھ ہیں وہ قرآن کہہ سکتا آپ دین کوئی سختی نہیں سختیاں ہاں پیداشی طورت اللہ تعالی نے کسے انہوں نے ایک بنایا نہ باد بنایا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ایسے مسئلے لئے اللہ پاگے بیان فرمایا کہ لا اقراف دین اللہ نے نہ کسے انہوں محض بنایا نہ مشرق بنایا اوہی طرفوں کسے سے کوئی جبر نہیں ہویا نہ اور یہ دے چیئے وہ بات دیلی اللہ تعالی نے قرآن مور دی بار بار کہی ہے کہ لوگوں نے دینا تھے مور اللہ لازم دا انہوں نے غلط استعمال کی گئے بہت لوگ ہیں ایک 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 جو اس قابل بیتے خطبے مگر ہور چیزیں آجان دیا انہوں نے بیانے کوئی مور اللہ نے کسے دی نہیں لائی مور باچ لگ دی اور اللہ تعالی نے جگہ جگہ دستیا تکا دے چھو لگنی آپ لاؤں دا کی تو آنیا کرتبتان لاؤں دی کھول کھول کی طرح سے مور قرآن نہ ٹھٹھا کر اب پھر کہتے ہیں انہوں نے مور پہلا لگی ہے تسی اللہ تعالی نے ظالم بناؤں دے کہ مور لاتی جگہ تو ہنو ہن کافر کہیں گا تو آپ بے ایمانہ کفر کر کر کے اپنے آپ دے مور لاؤں دے ارے مور ہے داں دی کوئی ساتھ مجنیم بھی وہ ٹھپا لگ جندا لا علاج ہو جانے مان دے کہ کوئی آدمی ہے نہیں بد پرہجی کر دا وہ دی بیماری پھر ہپاٹائز دی جو ایس درجہ دے پہنچنے ڈاکٹران دے یار ہون کوئی علاج نہیں ہے سٹیٹ جڑانا ایسا آگیا بے علاج نہیں ہو سکتا جتنا ظاہری بیماریاں جائے سا وقت آجندہ نا اپنی بد پرہجیاں پر ہوں وہ لا علاج ہونتا ہے ہون ڈاکٹران کھنے دا علاج نہیں ہو سکتا یار ڈاکٹران میں نوں بیمار کیتا نہیں ڈاکٹران تیری کرتود دا نفیجہ دستا جو تو کیتا وہاں ریزلٹ ہونے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کہا بے میں مور لائی اس طرح لوگ نہیں مان لے ہوں نہیں فرمایا اپنے کفر پاروں انکار پاروں نہ نہ کرن پاروں اس درجہ دے پہنچ گا بے ہون نہیں حضرت قبول کرتا تبہ اللہ علیہ ہم بے کفر ہے انکار اینا پہلا کیتا نہ 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 اورے بگ بگی کر لیا بے تواڑے سامنے یا ان کے جڑے بندے نہ کرن دے میں نہیں یہ مسئلہ بننا پھر وہ اس درجہ دے پہنچ جن دے ہاتھ ترم ہو جن دے سی انہوں نے ہاتھ ترم انہوں نے اثر نہیں ہو سکتا نبیری کف جن دے کتابوانی کف جن دیا اثر نہیں ہو سکتا کسے لکسور نہیں انہوں نے اپنی سے دیا اس طرح اللہ پاکی نے کہا بران آرہ قلوبہم ما کانوں یک سے بن جو کرتوکتاں وہ کر دے رہی گیا او دنہ دلانتے جنگلہ گم اللہ نے نہیں لایا لگ جن دا اور رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال لہا دا سیا بہت جدوں ایک بندہ گناہ کر دا او دے دل پہ سیاہ داگ لگ جن دا کارا ہو جن دا میڑا دل توبہ کر لے باز آجیں چمک جن دا ساف ہو گیا جلو ریٹی پھیڑی سابن نہ رکھ رہے توتا گیا دیو نے پھر کی تا ودہ جن دا حتیٰ کی فرمایا ایک دن پھر ہوندہ او دے اپنیاں کرتو تاں پارو بے او دل سارے دا سارا سیاہو جن دا روتے حضور نے آیت پڑی بے ایس زنگ دا اللہ نے ذکر کی بے بلکل انہوں نے زنگ آلود ہو گیا کسے کامدانی لوا رہا بماغ کانوں یک سے اپنیاں کرتو تاں پارو نہیں ہٹیا اور اے ہو جا لوگ جڑے آنے اللہ کے دعا کرو رب میں نے اس گناہ تو ہٹا دے ایوی شیطان دے چلے بے زنان تو بادنی آن دے عورتنا وکھن تو بادنی آن دے اور انہوں نے کو جانتا دعا کرو اللہ جی میں نے اس رستے توٹا دے بے لکل ایس لائے کیا بے اسے کھڑے کر گوڑی نہ اڑاتے بے بندے دا پتا تو اس راہ نو کھڑ دا کوئی نہیں دعا کری کھڑی تیرے اور اگر توانا اللہ منو معافی کرے تو کھڑھا کر کہ تو وہ کام کر رہے ہیں جڑا امام حسن بسری رحمت اللہ اللہ فرماؤں دے کہ سادہ استغفار بے راسی ہیں نا استغفراللہ ایوی ایڈا وڈا جرم کر دے ہیں بیٹھے ہور سانگو معافی منگنی چاہیے تو اسی مخاول کی تافہ دا ایک پاس ایک کام کری جانا ہے دو جے پاس معافی کریں مخاول کسی دا مار تسی جن دے نہیں ہو دی بچی اٹھا کے لے گا جب مرک معافی معافی کام ہو ہوئی کرنا ہے ایس شرمندہ کرن جان دے جانا ضریر کرنا چاہوں دی ایس تو جڑا مسیر اللہ گناہ ہے کہ گناہ تو ہردہ کوئی نہیں نا اللہ کو معافی منگ دا نا لوگاں نو کہیں دا دعا کرو ایڈا پرید ہے جہاں دا دا کوئی نہیں پائی تو اس کام نو چھٹ پھر اللہ کو نو مزد مانگ بے یا اللہ اس لانہ تم انہوں چھڑا آتے ہو اور کسے انہوں دعا لیک ہے ٹھیک ہے ورنہ حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے گیا لیا ادائی بلا عمد جڑے کر دے کشنینہ تے دوامہ کر دے رہی دے کر رامی بے کاؤسم براواتا اے اونا بندہ دی طرح ہے جڑے ایسی کمان نا تیر چلونا چاہوں دے جس کمان دے کہ تندی نہیں ان پتہ نہیں تندی تری تھی اپنی زبان دے سمجھو وہ چمڑا سکا جن دے جس انتنیا ہے کسائی وغیرہ پچھلی ہو جان دی پھر وہ کمان دی سرینہ بد دی نہیں کسی ہوں دی اے تیر کھچکے پھر انہوں چھڑی دا طاقتنا پھر تیر دور جانتا انہوں وطر عربی زبان دے پھرمایا اوہ تندی ہے نہیں انہوں نے چمڑا ہی نہیں لگا جنہا تیر کھٹنا دی کہا جنہا تیر جانا کس پاورنا کھان جانا تیری دعا نوں تیر عمل نے تانچڑا ہونا جو تو کم نہیں کر رہا گناہ تو باز نہیں ہوں دا کس طرح اللہ تعالیٰ تیرنہ ان توبازی توفیق دے دو گا اور گناہ کتنا چھوٹو گا اس طرح رب دا نامنو اللہ پاکنو کوئی بدنام نہ کرو کہ سانو اے نا پیڑیاں کمان چوچ رہا ہوں دا کدیر ہی نہیں ہوسکا وہ پاک دوس ہے وہ دے غزب اور لانت دا اظہار کر دے غزب اللہ علی کہتے ہیں دا اللہ دا غزب آ اللہ لانت اللہ علی الظالمین انہ ظالمات دے خدا دی لانت یہ ہو جائیں سزانوان زین والا انہیں کین والا وہ آپ ہتھی کرا سکتا کدیر ہی نہیں ہو سکتا اس طرح اللہ پاکنگرے گل کہینا لا اقراف دین اوہ دا اگر ترجمہ کرو گئے دین سختی کوئی نہیں سارے قرآنوں تک رہو گی قرآن شروع تو آخر تک تلوار ہاتھ وڑنے سنگسار کرنے زانین کوڑے لونے اوہ دنہ پڑھ جات تو ہڈا ترجمہ انڈا ہے سارین گلہ غلط ہے سختی نہیں ہونی چاہیتی دیس تو انہوں من کسی سارے قرآن پیچھے سر لیے سختی حدود یا تعدیرات یا کفار یا صدامہ اے معنی کوئی نہیں بننا سارے قرآن نہ ٹک رہا ہوا ہے دجہ ہے بے سلام داخل کر لی سختی اے ٹھیک اے دین دے مطابق گئے لیا مگر اصل معنی جڑا ہوئے ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نے پیدایشیت عورتے نہ موامن بنایا نہ کوئی کافر پیدا کیتا ہر آدمی دنیا چاہا کے اکل شعور حاصل کرن تو اپنی مردینہ گل سون کے جڑے راب پینا چاہوں دا پاوے مگر او دانس کی جاؤ دے سامنے ہوں یہ دا حوالہ میں الکشاف ان حقائق جوامز تنزیل ویونی لقاویل تھی وزیو تاویل پہلا جو اللہ تعالی نے مکشری رحمت اللہ اتفر ہوں دے اے جلال اللہ نے اکھر لاکر حافظ دین اے لم یجر اللہ عمرال ایمان عمرال اجبار والکسن تین سو تین سو اللہ تعالی نے ایمان دار کفردہ محمدہ جڑا اے دی بنیاد جبرتے نہیں رکھی اے دلی انسانوں نے مجبور نہیں کتاب پدہشی تارتے مومن بناتے ہوں دے کافر ولیکن الاتمکین والاختہار اے بندیاں نو دچ کے دونوں دی مرضی سے چھڑتا بیا دو میں را کھل لئی جد بر مرضی تو جانا چاہوں میں جا سکتا میری طرف میں دی کوئی ترتب کا بندی نہیں نا تنو جک لیا ولیکن الاتمکین والاختہار ونہو قولو تعالی ولو شا ربک لامن من فرد کل ہم زمین فرماؤن دے اہوی گردہ دی قرآن شریف دوسری دیگہ آنڈی ہے بے جے رب اپنی مرضی کرنا چاہوں دا ساری دنیا دے بندیاں نو موامر بناتے ہیں کافر جمعنی نہ دندا اللہ نو کفر نا پساند ہے اللہ تعالیٰ کفر تینا راز ہے لا یردل عباد کفر ایسوں جنو اپنی مرضی کرنی نو کفر کرن دندا مگر پھر جبر ہو جاندی بے بسی ہو جاندی انسانا نو پھر نائنام ملتا نا سزا ملتی پھر سارا موامرہ رب دے گھر پیجندا بے چنگے مارے کم توپر فرمتا ہے آجے میں اپنی مرضی کرنی ہوں دی تکے نہ چلونا ہوں دا پھر کفر والنا چلونا ہوں دا ایمان والا چلونا میں ایمان دا ہمیں کفر دا ہمیں ایسا انتا تکرون نا ستا ایکونو ممن ہن رسول اللہ نو منا کرتا بے تینوں ہن حق نہیں مطلوار پھر کیا کھندو کرما پڑے کام کرنا میں آپ پہ زبردستی کرنی دا ایسا کامنی کرنا لوگانو دین دس ہو او تو بعد جلعہ راہ چلونا گے پسند کرنے اے لہو شاہ اللہ کسر ہمارے ایمان ولیکن ہم یفر اگر وہ چوندہ زبردستی کرنی سارے انو ایمان لی مجبور کرنا کفر اللہ نا جاندہ مومن بنوندہ مگر انہیں کامنی کیتا وابن الامرال الاختیار اس معاملے نو بندیاں دی مرضی کے چھڑتا سمجھا دیتا ہے بیان کرتا ہے ہونٹنگ اپنی مرضی کرنی دی چھوٹی ہے جو کریں گا او دانتیگہ ترے سامنے آگے اور اس بارے سورہ علیہ نام جتو تک اللہ پاک نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام بے جلشخاش پیدا ہوئی کافرانے کیا بے جے توں کوئی موجزہ ایسا بے خواہ دیں بے پھر سانوں نہ کرنی کافرانے کی کوئی مجال نہ رہے جائے ان منہ نہیں پھوئے بے تو ضرور نبی کوئی ہو جائے موجزہ اپنے رب کو مانگے ہون رسول اللہ دلوی چونزہ دنیا مسلمان ہو جائے ایمان لے آپ کے دلتی خیال پیدا ہو جائے بہت سا اللہ نراض توبہ 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 بہت سا ترجمہ کر جائے ہمیں ڈاروں دا کر دوں جو میں اللہ نے کہا اللہ نے حق پہنے رسول اللہ نے بندے ہو کوئی کہہ سکتا تھا ہی نہیں کہا اللہ نے اپنے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہ دینے گرلان سن کے تیرے دل سے خیال آ گیا بہت انہوں موجزہ بخوایا جائے ایک کلمیں پڑھ لیں ایک کام کرنا ہوں تو آرکوئی میں کامل نہ سا قادر نہیں میں نوی بنونے سی دسور بنونے سی میں قادر نہیں سی میں جامدہ ہی سارے ولی ہوں دے کیوں سسی میرے سارے نظام نو خراب کرنا میری سکیم خراب کرنا چاہوں دے میں امتحان کر رہا دس کے دوں میں رستے کے کدھر ان کو جانا چاہوں دا آزاد بنایا پھیل مختار بنا تسی پھر چاہوں دے میں زبردستی کرنا اے نہیں ہوں اللہ پاک نے آکھا کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام تو اے خیال تھڑ دے اتنا کہ اللہ پاک نے کوئی نہیں کرنی نہ آیا جا کوئی موجزہ دکھاؤنا ہی او تھے برالہ پاک نے رب جی ایڈا ہی تمہنا تانگا بہتا تینوں شاک بے ایمان ضروری لے آن تک یہ تیرے واسطے کا مشکل ہویا بے ایمان کیوں نہیں لے آنے اے اٹھتی نہیں ہے یعنی آزادی دا اللہ نے انہا لے آزاد اپنی مرضی نہ بندہ کرے کل پوٹے میرا بھی دخل ہو جائے پھرچہ سواب آزاد تو بچ گیا اللہ نے کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام بے تینوں انہا دا ایمان نہ لے آنے ایڈا ہی برا لگ دا تک تو تنگ پہا کہ جے تیرے کو ہو سکتا ہی تے زمین کو اس رنگ کھو دلا اور سواللہ میں نے فی سماتے اسمانہ تے پوڑی لگ دی تے لالا فتہ تے ہم بے آیا تک لیا کوئی موز دا جیدن اے کلمہ پڑھنا ناراض ہو کے فرمایا بے جے واسے چل دا ہی لیا موز دا تینوں پتہ نہیں لگ دا بچے سارے انہاں آپ تکینا انہاں حدیات پہ کٹھیاں کرنا ہوں دا تو کرنا لیں گا اس کو مشکل سی تو اڈینہ تے بلیاں کائلی کر رہا انہیاں سے کساب ہوں تو اڈینہ سے کیوں نہیں تو اڈینہ سمجھے گل ہوں دی بھی بندیاں دی مرضی ترہب نے چھڑ دیتا اس بارے جو نے جبر نہیں کیتا تو اسی جبر کر بہنا چاہوں دی ایسا موز دا آجابینا نمانہی پید ہے اور پھر ناراض فرمایا فلات کونن نامنال جاہلین اذا ترجمہ اللہ سے سپورد کرتا کہ نادا نا چو نا بانتنا جاہلان چو بڑھ تو بات اپنے نبی نو کی کہ ایسی نادا نہیں دی بات کہ موز دا خاتا دے دینا تکینا مسلمان بنے اے نہیں ہوں انما یستجیب اللہین اسماؤن اونا ہی صرف ہی مان لے اونا جلے کان کھول کے قرآن سن دے میں نہیں ٹکا کرنا میں وچو بڑ کے پالٹی بنا کہ کسی نو محمد بنو دا اے نہیں میں کم کرنا نا میں جبر بل موتا یب سم اللہ کہ جڑے مرمک گیا نا نہیں دینا سن دے مردے کیا نا نا جڑے زید کرتے اب پہ دن قیامت دینا نا میں اٹھا لوں گا سمائی رہے یردان اتھے آپ پہ پختران کے جو کچھ ان کی کی ہے موز دا دا کوئی نہیں ہونا لبز آئی تزمین تو سروں گے کھوز کے لائے اسمانہ دے پوڑی لخی جلالہ اللہ نے ایک کام نہیں کرنا اللہ کرنا یہ ہم داد تو انوی ضرور پہ جناس موزی بخوزے پھرنا سے ہونے زبردستی نہ کرنا اس تو لا اقراف دین دا کی ترجمہ پہ لیتے آ کہ کوئی انسان پیدائش دے وقت دین منہ لیدہ دین دین دینکار کر لی نہ مومن ہون لی نہ کافر ہون لی رب جی طرفوں مجبور نہیں کی تاگی ایسا ہی ترجمہ جڑا قرآن نے ساری جگہ کیا ہونو نہ آتا ہی ترجمہ ہونا جڑا سورہ الانسان چاہی اتھے بھی اللہ پاک فرمایا کہ لوگ جڑے اللہ پاک نے کتاب اتارتی ہے جڑے چون ہزائیت پازن مگر اگے ہوندہ کہ اللہ چاہے ایدہ بھی پوشحال کرنا ورنہ کم خراب بھی خراب ہے تفسیران لیکھ لیکھ کے دفعہ سائی کہہ لوگا ایسا ہلتا الانسان انہازی تذکیرہ انتی میں پارا کہ قرآن مریض لوگاں واسطے ایک یاد دہانی ہے ستیانوں جگہوں نے واسطے نصیح ہوندہ جی مرضی ہے سمجھنا چوندہ رب جی تر فرستہ پکڑ لگئے ست دے راتے آج ہے میں کتاب اتارتی ہے ایت گل ہوئی نا بہت ساتھ اگے پھر آجنا وما تشاؤنا اللہ انشاءاللہ ایدہ پائی ترجمہ انہوں نے عالم کر دے بہت تسی نہیں چاہ سکتے جتک اللہ نہ چاہ تک کامیفی رکھتی ہے پھر انہوں نے ٹھیک ہے نا اللہ پاک جتو تو نہ چاہ میتے چاہ نہیں سکتے چارے کی کر پھر لگئے اگے ناڑی کہتا بہت سی چاہ نہیں سکتے جتک مہنے تا بے لکل چوٹھا تا بے لکل جناد ہیں انتے خابر تا نا اللہ پاک نے آیا کیا بہ میں کتاب اتارتی ہے دیڑا چوندہ سے دیرا آدھا ہے مگر ظالم کی آن دے جو میں حضور نو آن دے سی اساں کوئی نہیں مننا رب چوندہ سے کسے تکھینہ زبردستی سانو من آدھا ہے ترجمہ کی ہے وما تشاؤن کہ تو ہنو میں صدہ رستہ دکھات پلا ہے دیڑا چوندہ سے دے رستے سے آدھا ہے مگر ہون تو اڈا کی ہارا ہے سارے اندر ہی کٹڑ کافران دا وما تشاؤن آپ نے تسی چوندہ نہیں بھی صدہ رستے سے آؤ صرف یہ چوندہ دے اللہ انشاءاللہ بے جے اللہ چوندہ زبردستی کر لے اے نہیں کہ اللہ چاہو گا تو تسی یہ ترجمہ نہیں کرنا اے کرنا کہ تسی کافروں اٹھی گئے رب نو من مونا چوندے سے کہ اسی خود نہیں دین والا ہونا وہ چوندہ زبردستی چھانو ہدایت واللہ ہے تم خود نہیں چاہتے رائے راست پر آنا یہ چاہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو زبردستی ہمیں ہدایت پر لے آئے اے ترجمہ دلوہ اللہ نے وقعہ قدیمی ہونا ایک کام کرنا ہون بات میں قرآن افتارنے سے اگر مور لائی بے میں تو علی خاش پوری کرنا اسی تو نہیں چاہونا وہ صدہ کرنا جوندہ پھڑ کے کر دے پھڑنا کیوں کرے ہن اللہ کان آریم حکیمہ وہ جانا ہے علم والا ہے انہوں پردانی سے پہ لوگانے کافر ہونا انہیں بنایا کیوں سی ڈیڈڈائی اور تانگیاں بین ان زبردستی مومن بنونا جمن کیوں دستے سی انہیں نہیں دخل جانا آریم وہ جانتا سی وچے کافر ہونا ہے وچے مومن ہونا ہے انہیں آپ انہوں گراؤنڈ دستا ہے دور کے ویخلو جڑا بھائی پھیل ہونا چاہونا 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 جاتا کہ اللہ نہ چاہونا نہیں کافر ہو وہ مات شاہونا وہ جڑی گر رب نے پیچھے دستی ہے بجیڑا چوندہ سدارہ پھل رہا ہے فرمایا مات شاہونا پیغمبر نے یہ نہیں تبلیغ تو بات کھول گیا بجیڑا تسی کٹڑ کافر دینا تسی ہی اسے تیرستے دنی ہونا چاہونا ہون ایک صورت رہ گئی ہے جڑی تسی ہی آن دید اللہ کرنا چاہونا ہے اللہ انشاءاللہ آپ چاہونا 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 اللہ نے یہ کہہ نہیں ہونا یہ بالکل غرض کر لیا اے نہ نبی دے کہہ ہو جائے موجزہ اوٹرنا نہ تو آڑے کہا چاہونا میں زبردستی کلمہ پر ہونا میں پھر تو انہوں انسانوں نے فیر مختار بنونا کیا ہو سی ان اللہ کان علیمہ اللہ جان رہا سی کہ نیکی ہونے بعد انہوں نے آپ آزادی جیتی ہے انہوں نے آزادی چھین لے وٹاپ آکے وردے ہوئے کہ نہیں آ کرن دینا میں نئی ہونے کرن دینا کہ انجڑا کو کرنا دینا حکیمہ اور دانا ہے کوئی پوچھے بے کیوں کی تا اہو سوالہ جڑا فرشتیانی کیتا تھا آج تک نہیں لوگاں دی سمجھ انہوں نے موضوعی ملانے آنے فرشتیانوں کی تاں پتا لگے بہنے بڑے کم کرنے کہ جان اللہ نے آکھا ہی نہیں جاہران فلحظ خلیفہ زمین میں خلیفہ بنو لگا دعائی دیتی تو وہ بنو لگا جڑا اور انہوں عزمائے آجائے کہ حاک میں آرہا تھا حکم مندہ یا اپنی مرضی کردہ وہ لفظ دو آئی دو انڈیا سی خلیفہ تھا کہ با اختیار مخلوق کام بگئے کہ پاہ میں اسی کہہ جاہ سی جو ہم حکم میں داؤ کر دی انہوں نے ایسا بنو لگا آتش دا پھر کھالا بے ہو جو چھوٹا جا مگر شرار تھی مرضی ہو نیکیا کرو مرضی پسال پا ہو ہو جانا پڑھے اللہ نے اسے کہا جو میں جاننا تسی نہیں جانا اللہ نے اوہ دا ہی حوالہ دیتا بے رابع جدو منایا سی اوہ دا ہی پسال سی کہ اوہ دانا ہے انہیں اگر نیک بدوں میں ہونڈتے ہیں پیدا تھے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کرنے کی اوہ دی بادسائی کو حلال نہیں دینی ہونا مگر اوہ نے جڑی سکیم بنائی ہے اس حکمت دا اس دانائی دا چکار دا ہے بجے ایمانوال جانا چاہے رسطہ اوہ دا بھی نہ روکیا دیں خام غالانو نیکی نہ کرے یہی ظلم ہے نیک کام دنی بدیل جانا چاہے انہوں نے روکیا دیں پیر مختار دے بنایا آپ سوچ سمجھے انہوں نے پشتہ اول لاک پیا پہ کیوں بنا ایدھائی اللہ نے آکھا نواللہی ما تولا جدرنو میں انسان جانا چاہوگا اسی انہوں نے ادھر جانا دیں اگر قرآن لاؤ انہوں بدنام نہ کرو بندیاں نے جکرزا ہے اس کتاب دے تو بالا ہوں دے جڑے آزادی دے ایران کری جانا دے جو کرنا ہے آپ کرنے ہاں توں دارے کبھے ما کرنا میں یہ داکھ کہ آمد دے جنلی جائیں گا پیرے اپنے کرتوز دے دل کر کے پی جے رب نے کہ جے اس کتاب جنی آکھا ہوئے میں انہوں گناہ گار بناتا چوٹ بولتے تو ایدھا مانا کی ہویا کہ حضرت پاک جیڑا چوندہ ستہ رستہ اختیار کرنے مگر جو کافران دا اسے کین سی جسی نہیں چوندے نائنوالسی دین صحیح مننے تیرا رب چوندہ ستہ کر اوڈا فرمائے ما تشاہون تسی ستہ رستہ نہیں پھڑنا چوندے اللہ انشاءاللہ تسی تے مطالبہ کر دے جی اللہ چوندہ چھاندہ زبردستی کر دے ایک کم نہیں ہو یہ غلط کہلے اللہ علیم ہے اور حکیم ہے اگے حشر دستہ بہت جدھوں آپ دخل نہیں دیندہ کوئی نیکی کر رہا بزی کر رہا پھر نتیجہ کی نکو گا اے اس آزادی تکازہ ہے جبر ہندہ کبھی بنایا گیا تاگے ہندی پھرتے جے گناہ کسی نے کی توبی رہندہ حق دار بیچارے کو کرویا یارے ان کی براکہ نہ آگے جکانوں سڑنا ہے تے آپ رابنیز کو کرویا اتنی سی کرنا چاہوں گا نہیں اللہ پاک ورمائے یو دخل و مئی شاہ فی رحمت جیڑے ربزی مرضی مطابق نیک رستہ چون لائنگے انہوں نے اپنی رحمت داخل کرو گا اے وی آن دے رحمت بڑی بڑی ہے فرمائے رحمت انہوں نے نہیں رکھی لیا جیڑے نیک پاس آدم انہا رحمتی واسد کللہ سے مگر لکھوں گا انہا رفا ساکتبال اللہ زینہ یتکو رحمت میری بڑی ہے مگر ملو انہوں نے جیڑے متقی ہو جانے نیک پرہیزگار انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین مسلمان انہوں نے ایک حاکم حشام اپنے وقت ایک عالم نے بنایا ابو حاظم رحمت اللہ نے کہا لگا پتہ نہیں لگا ہر ویڈ ڈرنجدہ اب سادہ کیا مزدین کی بننا ہونے خریفہ ہے کوئی اکھی گالی نہیں سورہ انفتار پڑ انہا لبرار آلافی نائیم نیکو کار نیمتہ جونگے بزگار آگئی سردے ہوں خریفہ فدہ فدہ اللہ رحمت اللہ رب جی رحمت پھر کتے گئی انہیں اگر رب جی رحمت قرآن نے دستا انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین نیک کاندے نڑے ہونی ہیں بی منان رحمت کوئی نہیں لبنی بی منان کی ملنا جیڑے انہی آزادی تو بات ٹینے سمجھا انہی تو بات بندے سے پوچھنی بندنگے تو نہیں سدھے رات نہیں آنگے اللہ نے دردناک عذاب پیار کی دستی کی نہیں آتی تو انہا آپ کی تا تا دا اللہ میرا حق بندا میری مخلوق ہو میری زمین پہ رہا کہ اینیاں کتاب بناتا رہی ہیں تو انہوں شرم نہیں آئی آگچنا سالا تو حرکی کرا اس تو یہ سیدہ کوئی معنی نہیں کہ رب چاہو چی کرنا نہیں یہ کافر چوندے سی بجے رب چوندہ سانوں پھر سدھے رسے زبردستی لے اللہ نے آقا نہیں لمن شاہ مینن کمائی استخین جدا آپ چوندہ سدھے راتے آدھے وما تشانو اللہ انشاء اللہ رب المغر جدا تسی یہ مطالبہ کر دے کہ ہم تو نہیں حضار چاہتے ہاں اگر اللہ چاہتا تو ہمیں سیدھی را پر چلا دے یہ غلط بات ایک کوئی نہیں ہونی معلومین دا پرزمہ خدا خدا را جواب اور قرآن چھوٹھا میرا ترجمہ جدا میں تنوں قرآن اور حدیث سے مطابق رسے کہ کافرے چوندے کہ اللہ اگر چوندہ سانوں سے دیراتے پا دے انہاں دی گرر رب نے کہیے بے مینہ سدھے راب پھلو تسی ہی اٹھائے چوندے بے اسی نہیں پھڑنا تُو اگر سبردستی سانوں ایس رستے سے چلاؤنا چاہنا چل جا اے اوہ نکتہ جڑا کرون روپا بھی خرج کر رہوں دے مقابلے ایک کہتی ہے یہی تشری ساری عمر خزانہ تو پا رہی ہے ورنہ قرآن مزید جنیاں تفسیران دس سا اشارہ جا کے پڑھ جہان چھوٹ گی پھنے واقع فساندے چلے گئے کہ اللہ تسی نہیں کر سکتے جب تک میں چاہاں پھر قصور بار کہا جاں نہیں اللہ بیگ منہ دے موں سے چھتر ماردہ پھر میں آنا جا صدہ راب پھڑنا لے مانو شاہ میں نے کمہ استقین تو ہر جو اگر کو صدہ راب دے چلنا چلنا چل پو تسی اٹھا میرے گل موردنے بیسی نہیں چلنا تو چلنا 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 چلا دے اے ترجم اللہ نے کہا میرے کو اگر منہ دے جنیا میں نہیں چلنا اے راب دا میرا ہندہ تو انہوں جمن کیوں دے کافر اے کوئی نہیں ہونا اپنی آزادیدہ صحیح استعمال کرو اے سون لوگ تشریف مجموع البیان تیس اویدہ چار سو سنتاریس دسوان جو مانا کی ہے وَسَانِي آرنہا اَنَّوْ خِتَابُ الْكُفَارِ اے مسلمان دی گارنی ایتھے کافران دی گارنی کی کٹڑان دی سارے کافران دی نہیں وہ چکے کافر بھی کئی مسلمان ہو بڑے گروہ اڑے سی بیساں کوئی نہیں سیدھے ہونا رب چوندہ تیاب سانو سیدھے کر اوضا فرمایا مراد اللہ ساون الاسلام اللہ انشاءاللہ یوزبرکم علی ویولدیاکم علی کہ توسری اسلام تے کوئی نہیں چوندے ہاں ہے اللہ نو تنگ کردے جیو چوندہ نا تیسانو زبردستی کر کے تکینا مسلمان بنا دے بنا دے ولیکن لا یفر پائیے کافروں اے کامرہ بنے نہیں کرنا زبردستی کی چیتے ہو اپنا سارا بنایا نقشہ تباہ ہو جائے لینہو یرید منک منتو من اختیارن اے چوندہ اپنی مردینا ایمان لیاو لے تست حق سوا کالے نام لے رو ورا یرید اے اوضا ارادا کوئی نہیں کسانو زبردستی اسلام دے داخل کرے اب آن ابی مسلم اے ماہو مسلمان ثانی غرمت اللہ نے تفسیر کی تھی بہت پیاری تھی قرآن دے مطابق کی تھی سارے قرآن نام سامنے رکھے اس تو لا اقراف دین کہ پیداشی طور تے اللہ نے نہ کسی کافر بنایا نہ مومن بنایا اے فطری جبر کہ جمدے وقتی انسان دے رہا ہوتے کچھپا لگا صرف ہوتا انکار ہے باکتی رہا گیا دنیا چاہا کے انہوں ڈنڈا پھرنا گریں اور ڈنڈے دا حکم ہے نام باپ نوی پہلا رسول کریم نے فرمایا اے پہلی سختی حضور نے آکھا ہر مومن دے کار کھونٹی دینا کوڑا لٹک دا رہنا تھی ایک سوٹا جوڑا اور لٹک دا رہنا چاہیے لٹک دا رہنا چاہیے لٹک دا رہنا چاہیے لٹک دا رہنا چاہیے بے ایتھے لار پیار بی بڑا ہے ایوی سوٹا بھی جوڑا جنہوں پھرے آلا پھرے رہی پید کام خراب ہونا ہڈیاں ٹوٹ جانیاں اے حدیث پاک بے لفظ ہے کہ مومن دا کارا لٹک دا رہنا چاہیے ایس تو دنیا جبر دی گل ہوں دی کہ دین دو گلہ کر دا پیداشی جبر دی کہ جے پیداشی ہوں دے نا نیک پھر دنڈے لٹکان دی لوڑنی سی پھر دے جواندروی ولی ہوں دے نا مصیبتے بے انسان مختار بنے ایسی شرارتی شاہ بنے آ بے بڑنا چاہے فرشتہ بننا بڑنا چاہے شیطان بن شیطان بڑنا لوگ فلمان دی گلان سناؤں دے میں ڈا رہی مگر کئی بچے دس دے نا پھر ایسا ہو سین لیا ہوں دے پھر شیطان کھڑا بیندہ ایسا لوگ دے پٹھے ہو کم پیتا نا توبہ آجی یار میرے ذہن چنیس تو کر یعنی ایسا فعل مختار ہے کہ بڑنا چاہے دی بریلتوں میں گلنگ دے پھلے ڈگنا چاہے لکات خلق نے انسانا پی آسانے تک سم رضا دن آس فلا صاحب دیکھنا بھی اینا بھی پھر شیطانہ تمہیں پڑے ہو جا ایسا تو فرمایا تیرلی تاد سختی دی لور پہی ہے جانجا سختی نہیں فرمایا سختی دی لور تلے پہی ہے اب تو جماندرو نہیں جکڑے آ ورنہ پہلا انتظام چیچ ہون چوکہ تو اپنی مرضی کرنا ہو جا پہلے کمار بھی ہو جا پھر موقع ہوں دا جیسے تن ڈکنا پہنگا پھر روک دا اویں خلقے فضانوں نا برباد کرنا آپ برباد ہو اب یہ کیا آزادی آ لیبرالزم اے چوزاں تے ہی رات دے وقت ایک پہیاں تے ایسے شیطانہ دے پھتر نہ ماں پہ انہوں لوڑ بھی مرکے جنڈے آج مرے لاہور بھی مرے تھے میں آپ اس دن جا رہا سی درستو فارغوں کے توبہ توبہ سی نہ ہاتھ دیکھن اے نوں اے نوں پٹاخے ہاتھاں لڑکیاں جی چونہ دے پٹاخے سے موت ہوئی چیسہ تے تھے مرے ایسے ہی لاہور اے اے جیڑی گلہ لاندھا ہے سوٹی کم آ آزادیت نے کھیلا مگر انہیں دور تک اب دو جیدے نکنو نہ لگے میں ایک مثال دنا بہت دو جیدی بھی نہ کہا گی کہ انہوں نے تزخمی کرنے حدود ہے اے حدود ٹاٹ بنونیاں پہیاں دے انسان فیل مختار ہے جلی یہ چیزیں مختار ہیں اللہ نے کوئی نہیں بنونی پہ نہ شریعت نہ کوئی عدالت لوڑ نہ ہوں اے مجبور نہیں اے اسے تو خطرے ہیں اے کام بہت ہی خراب نہ کرتے اے کام بہت ہی خراب نہ کرتے اے تو تھوڑا بہت چھوٹی ملی ہے بہت دے جا نچتا پلا مگر بہت دور نہ جا کسے ہورنوں نہ نقصان پاؤں دے تیری موت نہ ہو دے اے تو قرآن اللہ دا دین جبر تینیمہ بنی کہ لا اقراب دین کوئی شخص پیدا شیطہ اور تینیمہ بہنہ بنائے بہت میں جب اندرو رب نے میں نے ایسا بنا چھوٹ بولتا تھا رب نے تینیمہ رستا سن جا کے چھڑ دیتا جیدنو جی چاہو دا جا کل خدا نونا کھین میں نے ایک چھڑ دا جنت ملنی ہے تیرے عملان دا سلا جزام بما کانو یامرم جو کر دے رہے ہو دا سلا اور جی سزا ملنی ہے وہی تیرے اپنے کرتوز ہونے ہیں رب نوے رضام نہ دے اس سورہ تکویر سورہ حالتا ایسا بما تشاہونا اللہ انشاءاللہ مانا آئے کوئی نہیں بے اللہ اپنی طرف ہونے دا بے تیسی نہیں دی کافروں چاہ سکتے جتک میں نہ چاہوا یہ تی کافرانوں ستیاں کرنے پھر نا اللہ اندہ پہلی یہ ہے چھڑ دے لابر ہو سدہ رستا پیلو من شاہ دیڑا چونزا دستیاں تیسی اپنی مرضی کرنے اگے پھر دستیاں کٹڑ کافران دا بما تشاہونا دیڑا میں توانو آنا بس دے رستے دے چلو یہ تیسی نہیں چلنا چاہوں دے اللہ انشاءاللہ تیسی یہ مطالبہ کر دے دیڑا اللہ چونزا دستانوں چلالوے ایک کامنی ہونا اے توڑی خاش اور مطالبہ غلط ہے اے اللہ تعالیٰ دے علم و حکمت دے خلاف ہے انہیں انسانوں نے آزاد پر راکیٹا ایس آزادی جو انہیں مداخرت نہیں کر لی نا اے ہو جا موجزہ ہوتا موجزہ چوئی نا جادو پیدا کرتا بے ایمانن موقع او کہتا ہے یارے موجزہ کوئی نہیں جادو گنجایا شوزے چوئی ہے گی شبہ کرن دی اوہ گام بڑا عقل بڑا لبضہ نبی دا کردار دے خوضہ کرکٹر اوہ گر ساری عقل نہیں متعلق ہے موجزہ گرلیم کون دا موسیٰ علیہ السلام سوٹا سردے ساب بندہ اور رسیہ سردنے ہوئی دوڑی ہیں پھر رولہ رب پائی رکھتا تاکہ امتحان دی عقل دا ہوئے اے آزاد روے جکڑ کے نینوں چلونا جا جکڑ کے چلاتا کامی خراب ہونا پھر انعام کالا جنا اے ایٹی گردی گلہ جہے ان دماغوں کرتا بین تباہ ہو جنا بین چھڑیا تسی کہنوں بزار چاہے بھی نہیں سکتے گلان کیوں کرنا اوہ کہو گا میں کرنا میں نوں کروا جا اے سارے دینوں تباہ کرنا جنا ایک کوئی جبرمان نہ لو کہ انسان بے باسر مجبور ہے سارا دین تباہ قانون تباہ دانتان تباہ مدرس تباہ کسے شہدی بنجائش نہیں رہنے قدر ہی کوشنا کرتے جو کسے نے بننا نا اے چھوٹنا بولو اے دین اسلام نوں بزاران ماں کرو لا اقراب دین رب دی طرفوں پیداشتی طورتے کوئی دین نوں کسے نوں منننی مجبور نہیں کیتا گیا اے ترزمہ تقدیر نے کسے نوں نہیں جکڑیا تقدیر دی طرفوں نوں کوئی پابند نہیں کیتا گیا آزادی ملی یا خود مختاری ملی تے نامنن آراندہ علاجو عجرہ مولانا روم رم طلال نے فرمایا کہ باغ چکے ہو جا شیطان ور گیا دنیا لی قدری تقدیر دے منکر نٹ پائے دین واسد جبری رب نے جی ساڑی قسم جلی تھال توڑ 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 کے کھانا لگ گیا مالک آیا انہیں کہا یار کی کرنا انہیں کہا میں کرنا کرو ہوں گا میری قسم جو نے لکھیا اس تمہیں کھا رہے ہیں انہیں سمجھ لیا یہ مسئلہ آنا یہاں علاج نہیں ہونا نہ انہوں مسئلہ دی کو پولیا انہیں مرازمان آواز دیتی لیاو سوٹے رسہ رسے نہ بن لیا سوٹے پھڑاتے پھینٹ ہوئے انہوں وہ پھینٹ لگے جیسے وہ پانچ ساتھی وزنے کیوں مار دے جو نے آکیا بھائی مار دے نہیں مروا رہے یہ تیری قسم جو لکھے آنا کھانا تے ساڑھی قسم سوٹے مار دے نہیں اسی ہنہوں ماری جانے ساتھ بس کوئی نہیں اخیر آتھ جو اور کوئی کہاں گا راب دا نام انہوں محفید میں ہی کھانا کھوندہ کھوندہ کوئی نہیں میری اپنی حرام دے نہیں انہوں آکیاں دیں یہاں پہ مار دے نہیں انہوں چھڑ دے نہیں یہ تو انسان کیوں ہے میں اللہ تعالیٰ لنہ خواہ مغابت نام کردہ مسئلہ کرلیں دا دین سختی نہیں یہ سختی ہے نا جو قرآن پر ہے تُسی ایک قیدہ ترجمہ کرو کہ سختی نہیں اوہ دے حدود آجاندہ کساس آجاندہ کفارے آجاندہ جنگہ آجاندہ تُسی ایک قرآن چکٹکڑے دا مانا کر لیا بیس دینج کوئی کسے پوٹ مار ہے نہیں نہیں یہ مانا نہیں مانا صرف ہے بے انسان تُو پیداش دے موقع دے نہ مومن پیدا کیتا گیا نہ کافر پیدا کی تقدیر نے ترتے کوئی نہیں جبر کیتا لا اقراف الدین رستے رب نے جو میں ساستے ہی جڑا ان چوندہ انہت جڑے مرضی سے چل پوے اگے انجام ہوتا منفضل ہے نیکی سے چلیں گا تو سواب ہے بدی یا تو دا برا نقیدہ ہے اے اے ساتھ بارے تھوڑا جا بیان میں ہوا کافی تو نہیں ہوا مگر الحمدللہ کچھ ہو گیا ہن رحمت اللہ العالمین دا اللہ تعفیق جاگے لئے وڑی بیان کرنا کیونکہ رسول پاک دی رحمت اللہ العالمین نہیں حضور نے کہہ نو کہنی کیا کدے چھوٹے ہیں پہ سیرت پر ہی یہ بکتا نا دواتی ہیں تو پہ رحمت اللہ العالمین میں یہ حضور کوش نہیں سکنگی آجو تو عنا سامنے حضور کی کنگی جو میں دا ایک رہا ہے دا آیا نا دیکھو گے دوسری بے حضور تو زیادہ سخت کون ہوئے اہمیں مخاول بنایا ہے دیکھ کہہ دا ہی حضور جانسی انا شاہر دین دے لوگ جرم کر دے رہا آجو گیا تو امرس اللہ اللہ الرحمن دلہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ وظہر خیر خلقی محمد وآلہ وصحابه بسم اللہ اللہ اکبر مجمور بیان دا حوالہ لے لکھ رہنا چاہیے ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالہ جراسی قرآن مجید دے تفسیر روایت دی تشریف چار سو سنٹائی سفا اور دسویں گل گیا مجمور بیان آئے کنان چاپنے ستھی پائی محمد شریف ہزانوی کینگ دے وہ بیمار ہو گئے انہوں نے اسیت لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالی شفاہ دے دنیا چاہراتوں میں بیچارے محروم ہیں اللہ فضل حراسی سارے انہوں دے اعراض ہیں انہوں دے پراہ ہیں سارا پائیت اللہ تند رسید کلوں مولوئی نے اولد ولا فطرت اچھا ایدہ بھی کسے نے لکھا ایدہ بھی کچھ بیان کر رہے ہر بچہ فطرت پیدا ہوں لکھا نہ فطرت اسلام کہ اسلام تے پیدا ہوں اسلام کو انہیں حضور نے آکیا کلوں مولودیں یوں لد الفطرت بچہ فطرت پیدا ہوں بات فرمایا امام باب دنیا عیسائی بنادن یہودی بنادن مجوسی وہ فطرت پیدا ہے اسلام بھی گیا نہیں نہ کوئی بچہ اسلام تے پیدا ہوں نہ کفر تے ہو جمعیت وارد سامنے تے سریع ہوئی فطرت پیدا ہوں یعنی بالکل صاف تختیل ہے کہ ہوں دا نہ وہ مجوسی ہوں دا نہ یہودی ہوں دا یہودی ہوں دا یہاں بات ہوں دا محال اور وہ دے بڑے یعوذی اپنی اکل جیدروں نے لے جائے فکرہ حضور دا ہے نہیں بلو مولودیں یوں لد دا الفطرت کہ انسان پیدایشی دورتے ہیں صاف تختیل ہے کہ ہوں دا صاف فطرت وہ کسے دین تے نہیں ہوں دا نہ لانے انہوں کے سریع مجبور تحریک اسلامی دا اعتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ اکی ساٹھ وقت ساڑھے آٹھ وقت شروع ہوگا باب شرکت فرمائن اور اٹھائیس تاریخ اس طرح اگلہ اتوار جلہ بروز اتوار لاہور کی تربیتگاہ میں حصہ لینے والے ساتھی آئی یا پرسوں اتوار تک ضرور نام لکھوا دیں ماستر آبت صاحب بچر تو ایک دن دی تربیتگاہ ہو رہی ہے جڑے ساتھی جانا چاہیں انہوں نے نام لکھا دیں اگلہ اتوار جلہ اٹھائی نوار ہے اس دن انشاءاللہ لاہور جانا اے حضور نے بچے نے پوچھا بچے دین جبر کوئی نہیں کوئی کلمہ پڑھے گی نا پھر اے حضور نے حضیث کیوں فرمائی کہ میں نے اللہ دا حکم ہے کہ جتک لوگ لاہر اللہ نہ کرنے انتے خلاف چانگ کریں یہ حضور دی حضیث پاک جلی نے ساری دنیا دے لوگانی نہ یہودیاں لیا نہ حیسانیاں لیا حضور جی زندگی چی بھی رہا ہے بات چی بھی پھر عرب چی رہا ہے صرف مکہ دے جڑے یا عرب بے مشرقین سی انہوں نے یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سمدھا رہا سی انہوں نے وچوں نبی پہ جیا سی انہوں نے سورہ توبہ چو آیت آئی سی پھر دی میں پڑھی بے چار منہیں انہوں نے دلتے جاندے یا اس ملک تو نکل جاؤ یا کرما پڑو یا چار منہیں تو بعد تلوار توڑا علاج کرو توکونا دی ان کوئی گرنی سی رہ گئی بہانہ بے لکل دلوں من چکے سی نبی اڑے سی اے صرف مشرقین عرب لی سی سورہ توبہ چاہا حضور نے اعلان کی تا اور اعلان جڑائے دے کر لی حضرت علی رضی نو حضور نے منخب کی تا اب اعلان کوئی سوکھا دیا نہیں کیونکہ جو مشرق بھی حاج لی یا ہوں دے سی مسلمان بھی جاندے سی حضور نے حج تو پہلا دی کر لی مشتقہ حاج سی حضرت علی رضی حضرت علی رضی اے نا نے پھر منات بھی عرفات کھرو کے سورہ توبہ بیعتاں پڑی ہیں اعلان کی تا بے چار منہیں دی مورت ہے ملک چھڑنا چھڑ دو اسلام لے ہو ورنہ ان گرل کوئی نہیں رہ گی تو اڑا علاج ہے یہ بے یہاں اسلام لیاؤ تو ذکات دیو تو نماز پڑھو ورنہ قطر کی کے جائے انہوں نے کوئی عذر پانا نہیں سی رہا صرف مشرقین عربی حق کے گل تے خطرہ بڑا سی اس خطرہ تا اظہار بھی ہویا بنا تلواراں میں ہن چکڑ کے لہرانیاں کہ اگر اے نوفت آئید ملک نہیں سی چڑنا سرکٹے جانگے خطرہ بڑا پیدا ہو گیا مسلمان بھی کم دے سی بے اعلان بڑا خطرناک ہے مگر اللہ نے رحم کی تا بے وہ پھر دلیری انہوں نے ختم ہوگی کچھ نکل گئے باقی انہیں کلمہ پڑھ لیا لند مرندی نوبت نہیں آئی انہوں نے حضرت ابو وقر نے اپنے زمانے چاہتیا تو اسلام جزو لیندہ اسے نیرا کلمہ نہیں سی ذکات اور نماز بھی منوائی سی جہ انہوں نے چھڑ دے دے تو انہوں چھڑنا کوئی نہیں زبردستی طور کو ذکات لیندہ یہ صرف مشرقین عربی تھا انہوں نے یہ حجت تمام ہوگی اے مولانا فکیراللہ صاحب جنہیں کتابہ دستیاں سے الحمدللہ علیہ مسئلہ قومیت تحریکی آزادی یہ ہیں در مسلمان موجودہ سے اسی کشنگی پیشلے خطبے تصیح گیا میں آزادی تے سنیا بے پاکستان دی قدروں قیمت سمجھ لیں مسلم بیگانوں میں چھٹو دے دو جان اے مولانا مولانا فکیراللہ صاحب بے ہندوانا رڑ کے ملک لیا جا مر جاؤ گے انگریز دی غلامی جلے تو بتر غلامی اے اے ایک نا تے چھپ گئی ان کتاب تحریکی آزادی یہ ہند اور مسلمان اے مولانا فکیراللہ صاحب جنہیں اللہ نے توفیق کیا آپ بھی لو کہ دجانوں میں پڑھاؤ تا کہ ہر بچے دے ذہن پاکستان ور جائے بے کوئی وقتی عبار نہیں سی کڑی نوائے آپ پاکستان منگل آگا پاکستان واقی لا الالہ اگر نہ اسلام اندہ اپنا ملک ہوئے وہ دین تعمل ہی نہیں ہو سکتا شرعیت کتھے چل لیں ہیں اس تو اسی اپنے کلمیں پاروں مجبور ہیں کہ مسلمان آزاد ملکان جرین اندہ اپنی شرعیت اور دین نافذ ہوئے لے لو ایک کتاب اور دوسری علی رضی اللہ علیہ وسائع رضی اللہ علیہ وسائع ایک ہی کتاب ایک ہی چیز اچھا اہوی مدنی صاحب بھی طرف ہوں کہ ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے ایک امنام لیکن بڑے بہترین رائٹر ہیں دو رسالے لکھیں رسالہ آلازان اسلامی نظام تارین کے متعلق بڑا پور مغزر و فکر انگیز مکارلہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتا دونوں رسالے پانچ روپے کے ان تمام ساتھی ضرور حاصل کریں اس کے علاوہ ایک مجلس کی تین طلاقیں نماز نبی سیر تیاشہ رضی نبی باہر سلال پر موجود ہیں خواہش من ضرور حاصل کریں اے سمجھو میری توڑی اس مسجدی برکت ہے بے میں علم دا شوق دلوں دارینا بندے اخزادے صرف واضطے نہ رہو اے کتاب بہن لے کے دیا کرو تاکہ توڑے دلان چیزیں جگہ پکر جان کہ مولوی ساگنو نہیں رہا خبط ہویا نیک لوگ لکھ دے گئے اے بچ پڑے کہ اممہ ایشا جی زندگی کیسی نماز حضورتی کی اے لے رہا کرو دو چار روپے دس روپے کوئی شاہ نہیں ہے اللہ نے اگر جتاعت ایک خزانے جمع کر اپنے کرا اچھا مجموع بیان دے ہو گیا اے ساری چیزیں ختم ہو جائیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد خادم صاحب میرے دوست نے لکھتا ڈاکٹر سرار صاحب کے بیان پر تبصرہ فرمائیں کہ قائد عظم نے اسلام کے نام پر قوالی غیر مسلمان حال میں آگئے بھائی کی کریے جنہوں آدمی بھولی وڈسیانہ ہو کے آئے ہزیں یہ بھونگیاں مارا لاکھ پائے ڈاکٹر سرار بھی یہ حالت اللہ رحم کرے سارے دوست ہے کچھ کرنے ہی کھل ہے پھر قائد عظم نے کچھ رنگی پھڑی اسی دونہ اگر آگ گئے ہیں قوالی مسلمان حال چاہ آگئے مسلمان ہے مگسی رونا علاقیان پتا سی بیسے پاکستان نہیں بننا آج تک بیچارے پہ گھت رہے ہیں سزامہ میڑی ہیں ہندو سے آجے تک انہوں دکھت ہیں دے پاکستانوں وڈس کیوں سے ڈاکٹر سرار بھائی سار بے وکوف سے یوپی دے سٹی دے سب جانتے ہیں بس ان بات ہندوانے دے تھو کی دو کھٹوں نے پنجاب سارے دنہوں تو کچھ پیراہ سے بیراکا بہت انہوں کی اسلام سے قائد عظم نے سنگی نہیں سی بتائی اور قائد عظم نے نارو آرم سے ایک ہی پوچھا لوگاں نے کہ محمد علی جنات تیرنالی کوئی آرم ہے گا کانگرسنات سے سارے مولوی رال گئے اور میں بالکل بچہ پوچھتا ہے ایکین دانوں میں مننا کہ مولوی نے یہ غلطی لے دو بھی ہے آج یہ داری مونے نہ ہوں دے کرسیاں تھے والا ماں ہوں دے پاکستان دے کرسیاں تھے شرعیت چل دینا یہ نمتا اپنا گناہ پاکستان دا چندہ سی کائد عظم دا ساتھنا دتا دنیا نے نمتھک رکھتا کہ ماروی اسے ہندووں نے نارو سی اپنا گناہ جدا پھڑ کے بے گیا نوں امت نے باچ اعتبار نہیں کیک انہا کہ جنہاں مرضی نیک بندے ورطس ہی اوئی بڑے مجرم دے گاندی دے نارو رہے ہندووں نے جنازے نہ ساڑے آرم جاندے سی مریہاں چولندے اور جناب گاندی دے کہا جنہاں نے کپڑے جڑے سی کھدر دے پا لے اور مولانا سانم دنیا آکھا میں اسے بندہ جنازہ نہیں پڑھوں جنہاں نے گاندی دے پیٹے کھدر نہیں پایا دین بنا لیا اور رسالے لکھ دیتے کہ اگر نبی ہونے 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 دا گاندی ہونے اور محمد علی جنازہ ساتھ نہیں دیتا تو پہ خود دے جنہاں محمد علی نے کوئی بے وکوف نہیں سنے بڑھا انہیں صرف ایک آکھا کہ میرے نارو حالم ہیں دنیا دے سارے عالم ایک پڑھ لے پاس میں ہو کر لائی پا رہی لوگاں نے پچھا کون انہیں آکھا حکیم الامت مولانا شرح علی تھانوی رحم پر لائے اور دنیا جانتی جنہاں نہیں پتا ان کی پہا تھانوی صاحبہ کی فیض ہے پورے پاکستان ہندوستان جنہاں دے خلیفہ رشاگردان بھی انتا چندہ چکی رہی اور پاکستان جسے بنے آسے ایسے علاقے جنہاں محمد علی جنہاں نے آکھا مولانا شبیر حمد عثمانی نے تو چندہ کھوڑ اور وہ تھے بنگالا چاکیا مولانا زفر حمد عثمانی نے کہ تو چندہ دا آرماں دے تو چندہ کھلایا اور جڑے آرماں نال سی انہوں نے عرب چیٹا ہونے اسی آب ہی پچھے پہ گئے اوزوں سے سیٹ ایسی خوش تھی انہوں نے ہزار بانے لاوی مسلمان آندے یار جدو زندگی موت با مسئلہ سی ہندوان تو جان چھنون کا ویلا سی ہندوان دے کتمہ جاڑے گا کسور اندہ پنا تو محمد علی جنہاں اللہ تعالیٰ رحمد فرمائے کوئی نہ اس کو سرنگی سی نہ کھوالی سی نہ دو حال چاہے سی ایمان داری ناں نے گل کیا دشمن ہندو کافر انگریز مند ہے محمد علی اور جو مرضی ہوگا دیاندار اپنی گلدہ باندہ پورا سی ایڈا سکیا سڑیا باندہ ناں لڑ مونٹ بٹن چکا سکیا جنہاں برطانوی حکوم پر ہندوان سارا دوار لال ہے اب یہ اپنی ہونیاں کھا نہیں گال جڑی توانوں کیا تھی مسلمان دا جوزا ملک لانا اے تو میں کوئی نہیں ہے اس بندے کیوں تھی ان مرن لکے بنام کر دے جے آپ کچھ نہیں کھون کھو سکے تو تھی پربانی نوزائی کر دے اے میں اس دار ہی منیلی بیشمار دعا کرنا نماز ناج کرنا کہ اللہ محمد علی جنہاں سے بیشمار رحمتہ کر ورنہ ہوتے ہونے جو میں بابریاں مسئلے شہید اندینیاں دھور کنیاں دے انہاں نشان لاتے کہ بھی اسی مندر بنو نے تسی یہ چون دے پاکستان لیے مسئلہ ٹھائجن میں جان دے ہوئے ہوئے بیان کوئی نہ دے ہوئے نہ اس غریب نماز نام کرو اور اللہ دا نیک بندہ دے امت نے انہوں اگر سردار منیا تو امت بے وکوفاں دی نہیں تھی جاہل عالم سارے جڑے اٹھکڑے ہوئے تھی ایسی آپ اسے نعرے لوندے سی جلسے آجے نظر ہوندی سی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آن پائی روڑے چھڑو اور میرے اپنے پنٹی کہا لیا تو اٹھا سامنے کے بھی سنائی سی سارے پنٹا کٹھ ہویا اور ایسے بندے سی ٹوانے دلے انگریزی چرفوں کھڑے سی اور ساڑا بابا سی امام دین اسی بابا مام ہوندے سی نماز نہیں سی پڑھتا پنگ پیندہ سی مگر آئے ویخ رو دین پھر بھی ہے عید بڑے جنہیں صرف ارمالی بن کے آجنا دروازے کے حقہ رہے کے بہت جنہ نماز نہیں پڑھتا ایسا پیر پرس سی دو کسی دسیاز ہے گا نیز نہیں پنٹ سارا کٹھا ہویا اور ٹوانے بھی آئے یار سی ہو دے پنٹی نار ساڑے ٹوانے ہوندے انہا آکیا بابا مام ہوندے سارا تو ساری مردہ یار ہیں ووٹ سانو یونین اسلام دے میرے چچا جی سی قرآن مدر چھے منشی ہوندے سے وکیل دے چھوڑی عزیزی نے سارا پھینڈہ بیٹھا جائے بابے نے جو کہا جنا صرف میرے چچا جی نے آکھا چچا ایک قصہ کفر علیہ السلام دے میں گواہ سے بابے نے نعرہ مار کیا کیا بیٹوانے ہون ساری دوستی اپنی جگہ دے پائی اسلام ہے میں جدہ مرضی گناہ گا رہا ہوں بہت اسلام اس تو کیے یار سانو بے وکو بنونا چاہوں دے مودی جنہ نے ڈرانو پاگل بنایا تھی تیخوض پاگل ہے محمد اللہ جنہ اللہ تعالی رحمد دا مستق سی میں نے کامنا کوئی توکھانی کیتا سہول پسند آدمی تھی دنیا جاندی بے جنرل بندیا انہیں سارے میک میں حضیت کر دی میرا کوئی رشتہ دارگی تھی جا کہ میں ہمیں مدر جنہ کوئی لگنا رائی تا کام نہیں کرنا اور میں نے وہ دی رپورٹ جو مرکیشہ سے پیدی بنایا سارے مسلمانات کیوں نہیں پڑھ دے ہو دے بارے کچھ اللہ خادم صاحب بالکل اللہ انہوں نے حضار دے ہو رہا سی کی کیسے اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والعباد ان اللہ یامر بالعدل والحسان وحیطاء زلقربا وینان الفحشاء والمنکر والبغیر یائزو کم لاللہ کم تذکرون